بسم اللہ الرحمن الرحیم قوت ہے یہ پانی پہانوں سے نکلتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کٹھا ہوتے ہوئے دریا بن جاتا ہے تیزی سے بہتے ہوئے پانی کو دریا کہتے ہیں دریا خود کہتا ہے کہ میرا بہاو ہی میری پہچان ہے تیز بہاو آتوہ یعنی میری جوانی کی علامتیں ہیں اس کی وجہ ان کی وجہ سے مجھے کوئی تکاوٹ نہیں ہوتی دریا خود کہتا ہے کہ میں دریا ہوں میری قوت کا اندسار پانی ہے اور یہی میری طاقت کا راز ہے کیونکہ جتنا پانی ہوگا میں اتنا ہی زیادہ بہوں گا اور یہ میری طاقت کا راز ہے ون نمبر دو دیکھیں چٹانوں کو کیا ہے چاک میں نہیں پہانوں کو کیا ہے خاک میں نہیں کیا ہے رہ گزر کو پاک میں نہیں بٹھائی ہے زہر زمین ادھاک میں نہیں میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی اس بند میں دریا اپنی قوت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں کوئی بھی چیز میرے آگے نہیں ٹھہر سکتی میں نے سکت پہانوں کو بھی چیر پاڑ کھایا ہے میرے آگے پہاڑ بھی مٹی بن جاتے ہیں میں نے پہانوں چٹانوں میں اپنا راستہ خود بنا لی ہے کیونکہ پانی جہاں بھی ہو اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے میں نے زمین کے اوپر اپنا روبو دب دبا قائم کیا ہوا ہے وہ میرے آگے بے بس اور لچار ہے وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی کیونکہ وہ میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی بانتا ہوں میں خوشحالی کی راحت بانتا ہوں میں فصلوں میں محبت بانتا ہوں میں دریاں ہوں میری طاقت ہے پانی اس بند میں اس بند میں دریاں یعنی کہ پانی اپنی اپنے فوائد کو بیان کر رہا ہے کہ میرے پانی کے کیا کیا فوائد ہیں میں ہریالی کا باعث بنتا ہوں میں زمین کی ذرخیزی کا باعث بنتا ہوں کیونکہ جب زمین میں فصلوں میں پانی لگتا ہے تو وہ ان کی ذرخیزی کا باعث ہوتا ہے اس بند میں دریاء کہتا ہے کہ میں زمین کو نقصان نہیں ہون جاتا بلکہ اسے سراب کر کے سر سبزوں سے شاداب بناتا ہوں میری وجہ سے زمین کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے میں زمین کو ذرخیزی کی طورت دیتا ہوں میری وجہ سے انسان خوشحال اور پرسکون ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ضروریات زمین کی پیداوار سے پوری ہو جاتی ہیں میں فصلوں میں پیار و محبت بانتا ہوں ان کو سراب کرتا ہوں جس سے ان کی پیداوار بڑھ جاتی ہے میں دریاں ہوں میری عوض و طاقت کا دارمدار پانی پر ہے مجھے چلنا ہے سستانا نہیں ہے سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے کہیں بھی مجسم کوئی دیوانا نہیں ہے حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے میں دریاں ہوں میری طاقت ہے پانی دریاں اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میری زندگی کی پہچان میرا روان دواغ رہنا ہے کیونکہ میں روان دواغ رہوں گا تو یہی میری زندگی ہے میں ہمیشہ چلتا رہتا ہوں موج میں رہتا ہوں اس لیے کہ میں ہر وقت چلتا رہتا ہوں یعنی بہتا رہتا ہوں میں بلکل آرام نہیں کرتا میری فطرت میں سفر کرنا ہے میں آندھی توفان میں بھی نہیں رکھتا ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کہ کوئی مجھ سا پاگل نہیں ہے یہ جو میں نے کوئی کہانی سنائی ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے یہ کوئی فردی کہانی نہیں ہے میں دریا ہوں میری قوت و طاقت کا دارمدار پانی پر ہے اس نظم کا مرکزی خیال دریا کی پہچا اور اس کی روانی ہے اور پانی اس کی طاقت ہے دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے دریا کا پانی فصلوں کے لئے بڑا مفید ہے اس لیے ان کی پیداوان میں اضافہ ہو جاتا ہے دریا کا بہاں مسلسل ہوتا ہے اور اس میں ٹھہراوں نہیں ہوتا اور ہم اس بات سے بہت خوبی واقف ہے کہ پانی کے بغیر کسی بھی جاندار کا زمین پر گزارا نہیں ہے پانی کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا پانی ہے تو زندگی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا پڑھایا ہوا یہ سبق سمجھایا ہوگا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آمین